بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ جب پوئی شخص سچا غلام محمد ہو جاتا ہے تو وہ پیر سوہو بن جاتا ہے سبحان اللہ اور پھر سوہو کو سب کو سہنا پڑتا ہے ماشاءاللہ میرے پاس پہلی مرتبہ گھر میں تشریف لائے میں نے کہا اس گاولپنڈی کی کانفرنس میں آپ نہیں آسکے اب آپ کو اپنے آستانے پر کانفرنس کرنا پڑے گی انہوں نے میری بات مانی اور دیکھو کیسی محفل سجا دی ہم لوگ سننی ہیں اور کوکب نورانی کسی دھیلے سننی کے پاس نہیں جاتا میرے نصدیق میرے میار کے مطابق جس کا عقیدہ نہ ہو وہ پیر تو کیا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا آلا حضرت امام اہل سنت مجرد دے دین و مللت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث آزم بریلی رحمت اللہ علیہ چودویں صدی میں اللہ نے اس بندے کو ہم سب کا مرجع بنا دیا مرکز بنا دیا جس سنت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی کتابیں عربی میں ہیں فارسی میں ہیں اردو میں ہیں علماء سے معذرت کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں جو آلہ حضرت کی کتابوں کا نام صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھ دے میں اس کو عالمان لیتا ہوں کتاب پڑھنا تو آگے بعد صرف نام پڑھ دے صحیح اللہ نے وہ ہستی عطا فرمائی ہمیں ان کے بعد عقائد کے حوالے سے مسلمات کے حوالے سے کسی کی تحقیقی ضرورت نہیں ہم نبی کے تمام انبیاء کے غلام اپنے نبی کی ہر نسبت کے غلام نبی کی پاک بیویاں ہوں اولاد ہوں صحابہ ہوں ان کی تو بڑی شان ہے ہم اس مٹی کو آنکھ کا سرمہ بناتے ہیں جہاں نبی کے قدم آئے جان اللہ نے دی اللہ کے لیے دینی ہے اسی کی دی ہوئی اسی کو دینی ہے اس کے نبی کے نام پر چلی جائے تو اس سے اچھی اور قوم سی بات ہے میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے کوئی نیکی کا دعویہ نہیں کر سکتا لیکن یہ جتنے آئے ہیں اور یہ سامنے جتنے آئے ہیں نبی کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو گیا کہ آپ نبی کی عزت کے لیے آئے ہو حضرت عثمان غنی کی عزت کے لیے آئے ہو قرآن کی حفاظت کے لیے آئے ہو نرائے تکبی نرائے صالح نرائے تنگی نرائے حضری نرائے پی علماء نے سننا علماء نے سننا سنیں ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی لوگوں نے نمازیں استسخہ پانی مانگنے کی نماز پڑی بارش نہیں ہوئی ایک شخص آیا اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے بارش شروع ہو گئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہم روئے ہم گڑ گڑائے بارش نہیں ہوئی تو نے اپنی آنکھوں کا باستہ دیا بارش شروع ہو گئی تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے اس نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسامی کو دیکھا ہے صرف ولی کو دیکھا تو آنکھوں میں اتنی برکت تو ولی میں کتنی برکت ہو گی اور پھر جس کی امت کے ولی ہیں اس نبی میں کتنی برکت ہو گی ان کے صحابہ اہلِ بیعت میں کتنی برکت ہو گی تو آپ آئے ہو اتنوں کو دیکھ رہے ہو اور میں نے پیرسائی کے فرمان پر گزارش کی اس حسپی کو جس کو ابھی دیکھو گے یہ ان کی شکت ہے کہ انہوں نے میری بات ٹالی نہیں وہ راولپنڈی میں مشکل سے کہیں جاتے ہیں مگر میں نے کہا آپ نے آنا ہے وہ تھٹھٹا تشریف لے آئے کل قیامت کے دن آپ کیسکوگے آپ نے حسین الدین کو دیکھا ہے آپ نے اتنے علماء کو دیکھا ہے یہ آپ کا دیکھنا انشاءاللہ ضائع آج اگر حضرت بایزید نہیں ہے تو جو اس وقت ہمارے پاس ہیں ان کا دیکھنا ہمارے لیے سعادت ہے دوسری بات یہ پیرسائی نے اپنی شورت کے لیے کانفرنس نہیں کی ہے ووٹ لینے کے لیے کانفرنس نہیں کی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جائے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے حضور آپ کی نبوت پر پہرا دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ بھی کہیں آخری نبی ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی جو ان کے بعد کسی نئی نبوت کو مانے وہ کافر ہے مرتد غدہ تو میں جیف جسٹس سے کہوں گا اگر مسلمان ماں باپ کے بیٹے ہو تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرو ورنہ تمہیں بھی نہیں مانتے تمہاری کوئر کوئر بھی نہیں مانتے ہم مسلمان ہیں ہمارا وعدہ نبی کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے تم نے یہ سازش کروائی گئی ہے جو فیصلے میں تم نے گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے قبر کو یاد رکھو جن کے کہنے پہ غلط فیصلہ لکھا ہے وہ قبر میں نہیں آئیں گے قبر میں میرے نبی آئیں گے کیا جواب دوگے کیا مو دکھاؤگے سنو اگر واقعی فائز ہونا چاہتے ہو نام ہے نا فائز کامیاب فائز ہونا چاہتے ہو تو نبی کی غلامی کا حق ادا کرو ورنہ حکومت کے یہاں جتنے نمائندے موجود ہیں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں یا ریکارڈنگ دنیا بر میں سنی جا رہی ہے وہ سب سننے جب تک ایک بھی سنی زندہ ہے ختم نبوت پر پہراتے گا تاجدار ختم نبوت قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے قادیانیت اسلام سے خدداری کا نام ہے نبوت کی توہین کا نام ہے وہ مرزا اور اس کے ہم ہی سارے کے سارے جتنے ہیں سب کے سب کافر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق آواز آئے زور سے آواز لگائیں اب اپنے آنکھوں کو روشن کر لو وہ ہستی آ رہی ہے جس کا دیدار ہم سب کرنا چاہتے نارے تکبیر اللہ یہ سید بھی ہیں اولاد رسول بھی ہیں عالم بھی ہیں مجاہد بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں مدرس بھی ہیں ایک دو نہیں ہزاروں علماء کے استاد ہیں اس عمر میں تشریف لائے ہیں تو نبی کی عزت کے لیے آئے ہیں نارا لگاؤ صورت حسین سیرت حسین سید حسین سید حسین سورت حسین سیرت حسین سید حسین سید حسین اللہ ان کو سلامت رکھے سب ازارات تشریف رکھے سب ازارات تشریف رکھے سائن صاحب کہہ رہے تھے شیر سناو یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہترست سالہ طاحت بیرے آ ایک لمحہ سیکنڈ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ہزار سال کی بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے شکر کرو کہ ہمیں ان کے دیدار کا موقع ملا ان کی زیارت کا شرف ملا ہے یہ اس حالت میں بھی سفر کر کے کیوں آئے ہیں اپنے جدِ آلہ نبی پاک کی عزت کے لیے آئے ہیں دعا کریں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے ان کو صحت و طوانائی عطا فرمائے اور اہلِ سنت اور تمام امت کے لیے ان کی ذات کو خاص نفعانہ بنائے آخری باتیں ارس کروں اجازت دوں میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی پارٹی سیاسی پارٹی ختمِ نبوت کے خلاف بات کرتی نہیں چلتی حکومت بات کرتی لوگ حکومت کے خلاف بیان دیتے وہ نہیں چلتی عدالت کے ذریعے یہ چھیڑ خانی کروائی گئی ہے تو سن لیں ہم ایسی کسی عدالت کو نہیں مانتے جو قرآن اور سنت کے خلاف بات کرے وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَاْ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے خلاف حسنہ کرتا ہے وہ کافر ہے جو ختمِ نبوت کا حامی نہیں وہ مسلمان نہیں قادیانی قرآن میں تحریف کر چکے یہ نوجوان مجاہد بیٹھا ہے رفان برق جس کا پورا خاندان قادیانی لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور یہ اب ہزاروں قادیانیوں کو مسلمان کر رہا ہے مرزا قادیانی بولتا ہے اللہ نے مجھ سے زہنہ کیا بولو ایسا انسان جانوروں سے بتر ہے یا نہیں ہے مرزا کہتا مجھے حمل ہو گیا دس مہینے مجھے حمل رہا پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے بولو اس سے برا آدمی کوئی اور ہوگا اونچی یہ اس امت کے لیے اب امتحان ہے سندوالو آپ اولیاء کے ماننے والے ہو سوا سو سے زیادہ علماء اولیاء اسٹیج پر بیٹھے ہیں ہم سب آج کی اس کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں حکومت پاکستان عدالت پاکستان افواج پاکستان ایجنسی سب سن لیں ہمیں نبی پاکستان اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ ہرگز منظور نہیں ہے اگر کوئی کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو گستاخوں کا ہوتا ہے ہم ایسے کسی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہم جان دے دیں گے تمہارے غلط فیصلے کو ہرگز نہیں اب دوسری بات یہ کرنی ہے وہ جو ابھی چھپے ہوئے ہیں خاموش ہیں کل کو غلط فیصلے کے خلاف نکل کے بولوگے تو آج کیوں نہیں بولتے آج ایک آواز کیوں نہیں بنتے ان سب کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ وقت تمہارا بھی اتحان دے رہا ہے کہ تم کس کے وفادار ہو آؤ اگر میرے نبی کے وفادار ہو صحابہ کے وفادار ہو قرآن کے وفادار ہو اہلِ بیت کے وفادار ہو اولیاء کے وفادار ہو تو آؤ ایک آماز لگاؤ اور اس ہستی کے ساتھ جمع ہو جاؤ پیر سوہو کے ساتھ جمع ہو جاؤ ہم غلاموں کی آواز سن لو ایک آواز بن کر دنیا کو بتا دو تمام مسلمان یک آواز ہیں اور اگر نہیں آتے تو تم اپنے عمل کے جواب دے خود ہوگے قبر میں تمہیں بتانا پڑے گا میں تو حضور سے کہہ دوں گا حضور بد ضرور ہوں بد عقیدہ نہیں ہوں سمجھا رہے ہیں یہ بات نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی اچھ اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ کروں میں خوا جائے تیبا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا آپ سب کو یاد رکھنا ہے آخری بار آپ کے اس ملک میں سوشل میڈیا پر قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں سنیوں میرے سندھی بھائیوں آپ کے نوجوان قرآن پر پشاپ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بات آپ کے نوجوان یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے ان کا بھی راستہ روکنا ہے اور جب مقدمہ جج کے پاس جاتا ہے جج ان کو زمانت دے دیتا ہے تمہاری ماں بہن کو کوئی گالی دے تمہیں بہت غصہ آتا ہے رب کے کلام کی توہین ہو تو تمہارا ایمان کیوں نہیں جاتا تو یہ کانفرنس یہ اعلان کرتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ و اہلِ بیت کی ناموس اور عزت کے لیے ہم سب اپنی جانِ قربان کرنے کو تیار ہیں اور اپنے قرآن و سنت کے مسلمہ عقائد کے خلاف کسی کی بات ہم بھرگز قبول کر سکتے قبول کرنا تو دور کی بات برداشت بھی کر سکتے نہیں ہم نے ان ہستی کو صرف اس لیے نہیں بولایا کہ یہ آئیں تو رونک بڑے اس لیے بولایا کہ ان کو دیکھ کے ایمان اور تازہ ہو جائے ہم سب کے جذبے نمائع ہو جائیں اللہ کرے ہم وہ دن دیکھیں کہ سنی پھر سے ایک ہوں اور ایک آواز ہو جائیں آپ لوگوں نے اپنے علماء کے خلاف کبھی کوئی بات کرنی اونچی زور سے کہیں اپنے پیروں کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہنا ہے جو نبی کی بیٹی کے لیے خطا کرے ہم اس کو ماننے کی خطا کر سکتے اونچی جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بدکرامی کرے ہم اس گستا کے صحابہ کی بھی کوئی رعایت کرنے کو تیار نہیں قرآن ہو سنت و دین ہو ان سب پر ہم نے پہرہ دینا ہے اللہ ہماری مدد کرے سائن کو مبارک بات اور جتنے آئے ہیں ان سب کو سلام و السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ و بلک